ماما مجھے بھوک لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالے ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو نہیں دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کیا کیوں کو دونت ہوئے تاکہ یہاں نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں ساگ اور یہ بہت ہی مزیقہ بنتا ہے تو چلیں آئیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ میں نے گندلوں والا ساگ لیا اس کو میں نے کٹ کے دھولی اچھی طرح سے تو انشاءاللہ اس کی مکمل میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں گی کیونکہ ہمارے جو کھیرت ایک دن آپ کے لئے مکمل ویڈیو اس کی بناوں گی اور ایک ساتھ گوبی سرسوں کا ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ گندلوں والا ساگ ہے ساگ ہم نے یہ دو کلو لیا ہے تو اس میں میں نے یہ ایک پو میتھی لیا ہے اس کو بھی میں نے کٹ کے دھولیا ہے اور پالک لیا آدھا کلو اس کو بھی دھولیا اور کٹ لیا ہے یہاں پہ اوپر میں نے ایک برتا لکھا اور اس میں میں نے دو لیٹر پانی ڈالا ہے تو پانی یہ دیکھیں ہمارا پکنے لگ گیا اب اس کے اندر ہم ساگ ڈالیں گے اور آپ بھی گھر میں ایسی کرنا پہلے پانی کو پکا لینا پھر ساگ ڈالنا اس میں اس سے بہت اچھی طرح سے ساگ ہمارا گل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں یہ سارا ساگ میں نے ڈال دیا ہے یہ میتھی بھی ہم ڈال دیں گے اور یہ پالک بھی ڈال دیں گے ہم یہ دیکھیں میں نے پالک میتھی سب چیزیں اس میں ڈال دی ہے اور اب یہ دیکھیں کس طرح بھرا ہوئے تو دیشکا اب یہ جب پکے گا تو پھر بلکل یہ تھوڑا سا رہ جائے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہری مرچیں یہ تقریباً دس ہری مرچیں میں نے لی ہے سابت لال مرچیں ہم ڈالیں گے بیس سے پچیس عدد اب ساگ کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً تین گھنٹے کے لیے ساگ کو پکتے ہوئے تین گھنٹے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ساگ گل گیا ہمارا اور اس میں یہ تھوڑا سا پانی ہے یہ دیکھیں اب یہ جو تھوڑا سا پانی ہے اس ٹائم پر ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک اور لال مرچیں نمک ڈالیں گے ہم حضب زیکہ لال مرچیں ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ اور اب مکس کریں گے مرچیں اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہم صرف پندرہ منٹ پکنے دیں گے یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ ہو گیا ساگ کو پکتے ہوئے تو اس میں پانی بلکل خوشک ہو گیا بلکل یہ ذرہ ذرہ سا پانی ہے اب چولا ہم بند کر دیں گے اور اب اس کو گھوٹیں گے یہ دیکھیں ساگ کو ہم گھوٹنے لگے ہیں میرے پاس وہ دوسرا گھوٹنا نہیں ہے تو میرے پاس یہ ہینڈ بلینڈر ہے تو اس سے میں گھوٹ لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اس میں گندم کاٹا ڈالیں گے یہ آدھا کپ میں ڈال ہوں یہ دیکھیں ساگ کو میں نے اچھی طرح پیس لیا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بن گیا ہے اب اس کو ہم ہلکی سی آنچ پر رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دوبارہ کور کر دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں ساگ کو رکھے ہوئے یہ دیکھیں اب یہ تیار ہے اور اب ساگ کے لیے ہم بھنگار تیار کر لیں گے بھنگار تیار کرنے کے لیے میں نے کڑھائی کو چولے پر رکھ دیا ہے اب اس میں میں آدھا کپ آئل کا ڈالوں گی اور دو کھانے کے چمچ پر ڈالوں گی دیسی گھی کے اب یہ گرم ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح یہ گھی اور آئل گرم ہو گیا اب اس میں یہ ایک پیاز ڈالیں گے یہ میں نے درمیانی سائز کی ایک پیاز لیتی اس کو اس طرح باریک باریک میں نے کٹ لیا اس طرح ہلا لیں گے اچھی طرح پیاز کو اور ساتھی میں اس پر یہ لسن ڈال دوں گی یہ میں نے پانچ جوی لسن کے لیے تھے تو اس کو میں نے اس طرح باریک باریک کٹ لیا اب لسن اور پیاز کو ہم گولڈن کریں گے ہلکا سا یہ دیکھیں لسن اور پیاز براؤن ہو گیا اب اس پر ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ ادرک کٹا ہوا مکس کر لیں گے اب اس پر ہم ساک ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سارا ساک ڈال دیں گے میں نے جو بنایا تھا اس میں ڈال دیا ہے اب اسے میں اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے جو بھنگار بنایا تھا اس میں ساک کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور چولا میں نے بلکل بھی بند نہیں کیا تھا چولا ہمارا جل رہا تھا یہ دیکھیں اب ساک تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم کھائیں گے بڑے مزے سے اور یہ بہت مزے کا بنایا ہے چنے میں آپ کو سارو کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیار اب بہت زبردست ہمارا یہ ساک آپ بھی اپنے گھر میں یہ لازمی ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اور مجھے دعاوں میں یاد کرنا اللہ آپ کا حمین آسر ہو اللہ حافظ بہت زبردست